اسلام علیکم ویورز میں افاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ برڈ فارم ویورز آج ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایک بتا دیا تھا انٹر لاغ کے جو ہمارا کنیکشن ہے پچھلی ویڈیو کے ساتھ وہ میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ بھائی ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ آپ نے آپ کے جو برڈ سردی میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے برڈ کو جن غرم غزاؤں کی وہ ہم نے آپ کو بتلا دی تھی ٹھیک ہے جی اچھا اور اب میں نے آپ کو بتانا تھا کہ برڈ کے اندر جو پھر بھی سردی کا موسم کی جو معاملات ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا سست ہو کے بیٹھ جانا اور دانا کم کھاتے ہیں ان کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے تو یہ چیزوں کی جو حل ہے وہ بتاؤں گا عام طور پر جو لوگ جو نئے فارمر ہوتے ہیں سب سے زیادہ یہ شکایت کرتے ہیں سردیوں میں پرندے کو ہوا لگی بس وہ پھول کے بیٹھ گیا تو بھائی تیمپریچر تو دیکھیں آپ کو کنٹرول کرنا ہی کرنا ہے وہ تو آپ کو پرندوں کو ڈھکنا ہے تیمپریچر آپ میٹر لگائیں تیمپریچر کا اس میں 20 سے 25 دگری تا آپ کوشش کریں منٹین کریں اس میں اور یعنی کہ بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے ہیٹر لگانا ہے کہ اکسیجن کی بھی کمی نہ ہو ایسا نہ ہو نا کہ آپ نے ایسا ہیٹر لگا دیا کہ وہ اکسیجن بھی ختم کر دے تو یعنی کہ اس چیز سے بھی تھوڑا سا ایوائیڈ کرنا ہے اور اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو اس سے پہلے بنا رکھی ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ پچھلے سال کی ویڈیوز میں دیکھیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے وہ ویڈیو میں نے بنا رکھی ہے اور وہ اس کے اندر میں نے بتایا کہ ہم نے وہ ہیٹر کیسے بناتے ہیں اور میں نے اپنے ان کے فارم میں کیسے ہیٹر بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو اپنے ہیٹ وغیرہ کا جو بھی ہے وہ اپنے سسٹم آپ کو بتا دیا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتلایا تھا کہ جو برڈ ہوتے ہیں وہ ان دنوں میں مایگریٹ کرتے ہیں یعنی کہ بریعظم سے بریعظم طلق چلے جاتے ہیں وہ گرم علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ پرندوں کا چھوٹا جسم ہوتا ہے ان کو ذرا سے بھی تھنڈ لگتی ہے ڈی ہیڈریشن ہوتی ہے یہ مر جاتا ہے برڈ ٹھیک ہے نا تو اب اس سے بچنے کے لیے پھر خوراک بھی تھنڈے علاقوں میں خوراک بھی ختم ہو جاتی ہے برف کی لیئر بجھ جاتی ہیں جگہ جگہ تو خوراک ان کو نہیں ملتی ٹھیک ہے اب ہم نے ان کو رکھا فارم کے اندر تو فارم کے اندر یہ مسائل تو نہیں ہوتے لیکن یہ ہے کہ موسم تو پھر بھی لازمی باطن افیٹ کرتا ہے اب اس کے اوپر جو اثر انداز ہوتا ہے نا موسم وہ سب سے زیادہ ہی ہوتا ہے یہ پرندوں کو ہلکی پھلکی سردی محسوس ہوتی ہے اور پرندے سوست ہو جاتے ہیں مطلب بیمار نہیں ہوتے وہ سوست ہوگا بیٹھ جاتے ہیں ان کی اڑا وہ اڑتے کم ہیں ادھر ادھر جاتے کم ہیں یعنی کیج کے اندر خاص طور پر ماسٹر کیجز کے اندر کم جاتے ہیں چھوٹے جو خانے بھی خانہ ہوتا ہے اس میں تو ان کو زیادہ اڑنے کی جگہ ہوتی نہیں ہے تو اس میں تو یہ مسئلہ کم ہوتا ہے لیکن بڑے کیجز کے اندر یہ مسئلہ زیادہ واضح محسوس ہوتا ہے کہ پرندے ایک جگہ ایک ساتھ مل کے بیٹھے ہوئے دن میں بھی کیونکہ سردی ان کو تھوڑی بہت فیل ہو رہی ہوتی ہے وہ دانہ بھی نہیں کھاتے بچوں کو بھی اتنا اچھا نہیں بھراتے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے تو میں نے پچھلے جیسے ویلاغ میں آپ کو بتایا رہا ہے غیظہ میں آپ کو کیا کیا دینا ہے اور ان کے امیون سسٹم جو یعنی ان کے بیٹھے رہنے کی وجہ سے سلو ہو جاتا ہے ان کو قبض ہو جاتی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو جو ان کو کمزوری ہوتی ہے یہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا میدے کا سسٹم جو ہوتا ہے امیون سسٹم ان کا وہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس سسٹم کو یوں سمجھ لیں کہ بہتر رکھنے کے لیے آپ کو ایک چیز ان کو دینی ہے اور وہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے ایک تو عام طور پر میں دیکھا لوگ دیتے ہیں فلیجل سیرپ دے دیں گے یا فلیجل ٹیبلٹ دے دیں گے اب اس میں ایک چیز ہے کہ فلیجل سیرپ یا فلیجل ٹیبلٹ اگر آپ دیتے ہیں نا تو اس کی کچھ احتیاط ہے کیونکہ دیکھیں عام طور پر سیرپ یا جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ پانی میں گھول کے رکھنے کے لیے نہیں ہوتی یعنی کہ آپ دو گھنٹے پانی میں گھول کے رکھنے اس طرح تو نہیں ہوتا نا تو آپ ایک ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ لوگ منع کرتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہیے ایک ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے خراب ہو جاتی ہے دوائی ہے ٹھیک ہے آپ بے اتیاتی کرتے ہیں اس کو چار پانچ گھنٹے رکھ کے چھوڑ دیا تو پھر تو پرندے پھر تو یوں سمجھ لیں وہ اور مزید اس کے اوپر الٹا ہی اثر ہو جائے گا وہ بجائے صحیح ہونے کے اور زیادہ بیمار ہو جائے گا پرندہ ٹھیک ہے تو اگر آپ وہ دینا چاہتے ہیں تو بھائی آپ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہ لگائیں صبح کو پانی یعنی کہ رات کو پانی اٹھا لیں صبح کو پہلے ٹائم پانی دیں نیم گرم وہ ہلکا سا بلکو تھنڈا ٹھرہ ہوا پانی نہ ہو ٹھیک ہے نا اس میں دیں ایک گھنٹے بعد جب پانی پی چکے ہو جب پرندے پیاسے ہوتے ہیں تو ایک گھنٹہ بہت ہوتا ہے ایک گھنٹہ وہیں پہ یعنی کہ بیٹھیں اس کے بعد پانی کو تبدیل کر کے پھر آپ فارم سے نیچے ہوتا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ایک تو یہ سسٹم ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی آسانی چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بھائی گھڑ ملتا ہے عام طور پر آپ کو پتا ہے گھڑ مل جاتا ہے دہی علاقوں کے اندر تو ہر گھر میں ہوتا ہی ہے بس یہ تو شہری علاقوں میں ذرا چینی زیادہ استعمال ہوتی ہے تو اس لئے شہری علاقوں میں تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن مل جاتا ہے آسانی سے مل جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو گھڑ آپ نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے گھڑ آپ لے لیں ایک لٹر پانی میں پچاس گرام یہ آپ نے پانی کو کرنا ہے گرم اچھے طریقے سے ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر آپ نے گھڑ مکس کر دینا ہے گھڑ آئیسا ایسا وہ حل ہو جائے آپ اس کو مکس کرتے رہیں گے یعنی کہ آپ برطن کو چلاتے رہیں گے برطن میں وہ تو وہ اچھی طرح حل ہو جائے گا وہ نیم گرم رہ جائے یعنی کہ نارمل یعنی کہ جتنا پرندہ پی سکتا ہے اتنا گرم رہ جائے وہ آپ نے اپنے پرندوں کو دے دینا ہے اچھا اس کا کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے اندر آپ نے ساتھ میں ڈال لینی ہے ملائٹی ملائٹی میں آپ کو سائیڈ میں دکھا دیتا ہوں لکڑی کی جیسی چیزیں ملتی ہیں لکڑی اسی ہوتی ہیں یہ پسی بھی مل جاتی ہے پنساری سے پسی بھی مل جاتی ہے تو بہت اچھا ہے ورنہ پھر آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ اس کو تھوڑا سا کوٹ کے کسی چیز کے اندر پھر آپ نے ابالنا ہے تاکہ اس کا اچھے طریقے سے اس کا اچھے طریقے سے نکل جائے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ نے ایک پچاس گرام گڑ ایک لٹر پانی میں اور ایک چمچہ تقریباً کھانے کا ایک چمچہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ملیٹھی کا اگر کسی بھی ملیٹھی آپ کو مل جاتی ہے ایک چمچہ اس کو آپ نے پکا لیں اچھی طرح جب وہ یعنی کہ ہلکا گرم رہ جائے نیم گرم رہ جائے تو آپ نے اپنے پرندوں کو لگا دینا اس کے دو فائد ہیں ایک تو یہ کہ آپ کے پرندوں کی یہ جو گلے کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی یہ نہیں کہ سمجھنا تھنڈر لگ رہے گلے سے گلہ خراب ہو گیا ہے گلے میں کوئی انفیکشن ہو گیا تو یہ وہ ختم کر دے گا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو گڑ ہوتا ہے نا یہ آپ کے پرندے ہوتے ہیں ان کے امیون سسٹم میں کوئی چیز اگر جیسے اب امیون سسٹم کمزور ہوا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دانہ وغیرہ آتوں وغیرہ میں میدے میں جم جاتا ہے تو یہ اس سب یعنی کہ جو بھی ایسی چیزیں آتوں میں جمی بھی ہوتی ہیں نا ان کو صاف کر دیتا ہے یعنی کہ ان کا امیون سسٹم بالکل زبردست کر دیتا ہے اب جب امیون سسٹم بہتر ہوگا تب ہی تو جو خوراکیں ان کو گرم خوراکیں دے رہے ہیں یعنی کہ جو ہم نے پچھلے ویلوگ میں بتایا تب ہی تو وہ ان کو اچھے طریقے سے اثر کریں گی لیکن اگر امیون سسٹم ہی کمزور ہے اور یعنی کہ پھر آپ وہ خوراکیں دے رہے ہیں تو وہ لازمی بات ہے یعنی کہ اتنا اچھا اثر تھوڑی کریں گی پھر وہ ٹھیک ہے تو یہ ساتھ ساتھ آپ نے چلانا ہے کیونکہ جو ہم نے خوراک بتائی ہے وہ خالی دانے کے اوپر لگانے والی اب جو میں بتا رہا ہوں یہ ساری کی ساری پانی پہ لگانے والی ہے اور ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ یہ دے سکتے ہیں یعنی کہ ہفتے میں تین چار دن دے دیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں دو ایک دو تین دن پانی سادہ دے دیں دو تین چار دن یہ والا دیں چار دن دے دیں تو یہ کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ یعنی کہ اس میں کوئی چیز نقصان دے اور یہ نیکے دیسی چیزیں ہیں عام طور پر آپ بیوز کر سکتے اور اس میں فائدہ یہ بھی ہے کہ بھائی آپ اس کو چار گھنٹے پانچ گھنٹے رکھ کے چھوڑ دو بھلے اس میں خراب ہونے والا مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ گوڑ اور ملیٹی یہ چیزیں خراب ہونے والی نہیں ہیں آپ بھلے اس کو پانی میں گھول کے رکھے رکھو یعنی کہ جو نورمل آپ پانی لگاتے ہو اب اس پانی میں اس طرح لگا دو نیم گرم کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ صبح میں جب اس سے آپ نے رات میں پانی اٹھایا صبح میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا نیم گرم ملتا ہے تو وہ ان کے گلے والے کو باقی چیزوں کو اچھے طریقے سے وہ اثر دکھاتا ہے صاف کرتا ہو چلا جاتا ہے پانی کوشش کریں کہ جب یہ اس طرح لگاتے ہیں تو پانی آپ نے لازمی روزانہ بدلنا ایسا نہیں ہو اس میں پھر آپ احتیاط ہی نہ کریں کہ بھائی ایک چیز نقصان نہیں دیتی تو وہ چار چار دن رکھا ہوا پانی ایسا نہیں ہو پانی آپ تھوڑا لگائیں روزانہ لگائیں ٹھیک ہے جی تو یہ ویورز آپ نے میں نے بتلا دیا کہ بھائی یہ خوراک میں ان کو آپ نے جو چیزیں دینی تھی وہ ہم نے پچھلے ویلاغ میں بتا دی اور جو ان کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے اس کو بہتر بنانے کے لئے جو چیزیں لگیں گی وہ ہم نے اس ویلاغ میں بدلا دی ہیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی بریڈ جو انسا ہے بہت اچھی آنی چاہیے ٹھیک ہے جی اور میرا خیال میں ہے تو میں نے خود بھی کر کے دیکھا یہ ان کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اور مسلسل آپ دیتے رہے تو آپ کو واضح فرق بھی محسوس ہوگا پرندے بہت ایکٹیو اور اچھے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ویورز یہ آج کا ہمارا ویلاغ تھا اور اس میں ہاں ایک چیز اور کہ آپ یہ تمام پرندوں کو دے سکتے ہیں یعنی کہ جاوہ فینچز کو بھی دے سکتے ہیں لب بارڈ کوکٹیل وغیرہ کو بھی دے سکتے ہیں سب کو دے سکتے ہیں یہ پر یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ خاص پرندوں کے لئے یہ سب پرندوں کو دی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے ویورز تو ویڈیو پسند آئے تو بھائی اس کو لائک کر دیں اور میرے چنل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ